آج جو حالات ہمارے سامنے لگ لگ یہی حالات فیراؤن کے زمانے میں بنی اسرائیل کے تھے ہم سے بہت زیادہ برے تھے ہم سے زیادہ بہت برے تھے ان کے مردوں کو قتل کیا کرتا تھا فیراؤن ان کی عورتوں کو زندہ رکھ کے اپنی لونڈیاں بنا لیا کرتا تھا چھوٹے چھوٹے بچے قتل کر دیے جاتے تھے اس حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی بنا کر بھیجے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد بھی سمجھنی کی بات ایمان لانے سے پہلے آزمہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا قوم کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر شکایت کی کہا کہ موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اب بھی ستائے جاتے ہیں پہلے بھی مارا جاتا تھا اب بھی مارے جا رہے ہیں اور قوم سے فیراؤن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے معبودوں کو چھوڑ کر تمہاری اپنے مذہب کو چھوڑ کر یہ لوگ کہیں آگے نہ بڑھ جائیں ان کو آگے بڑھنے مت دینا ان پہ روک لگانا ان کی پکڑ کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پیغام دیا یہ پیغام ملتی اسلامیہ ہند کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ مُوسیٰ لِقَوْمِهِ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اِسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاسْبِرُوا تم اللہ سے مدد طلب کرو اور ثابت قدم رہو تم اللہ سے مدد طلب کرو اور ثابت قدم رہو اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یہ زمین کسی کی ملکیت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے یہ زمین کسی آپ کی اپنی نہیں کوئی یہاں اپنے لئے ہمیشہ نہیں بنا سکتا ہے اس زمین کو اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یہ زمین اللہ کی ہے اس زمین کا وارث اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے بنا دیتا ہے کبھی مسلمان ہے تو کبھی غیر مسلم کبھی مومن ہے تو کبھی کافر کبھی فرما بردار ہے تو کبھی نافرمان یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ زمانہ بدلتے رہتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ لوگوں کے اندر ہم ان دنوں کو بدلتے رہتے ہیں لیکن اللہ نے کہا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ یاد رکھنا انجام ہمیشہ متقیوں کا ہی ہوتا ہے انجام ہمیشہ بہتر متقیوں کا ہی ہوتا ہے اور یاد رکھنے کی جو بات ہے وہ یہ کہ چہے کچھ ہو جائے انجام کا یقین رکھو کہ انجام بہتر ہوگا اور اس یقین کے ساتھ اللہ سے جڑو اور اللہ سے جڑ کر اسباب کو اختیار کرو تو ہمارے حالات صدرنے لگ جائیں گے موسیقی موسیقی موسیقی